تمہیں مہاتمہ گاندھی کی ایک سو پچاسوی جہنتی ورش اور آزادی کے امرت مہتصف کے ساتھ الور میں بھی گاندھی جہنتی منائی گئی اس افسر پر نگر پریشت میں آئیوجت کارکرم میں زلہ کلیکٹر نننومل پہاڑیا، ایس پی تیجسونی گوثم اور سباپتی بینہ گپتہ سہیت آنے ادھکاریوں نے مہاتمہ گاندھی کی پرتیمہ پر مالیار پڑھ کیا اسے لے کر سباپتی بینہ گپتہ کا کہنا تھا کہ یواؤں کو مہاتمہ گاندھی کے دکھائے ہوئے راستے پر چلنے کا سنکلپ لینا چاہیے ہمارے دیش میں مہاتمہ گاندھی جی مہاتمہ گاندھی جی کہ کبھی بھی کسی کو یہ ان کو یہ شوق نہیں تھا کہ میں سارا کچھ اپنا کیسا رہتا ہوں کیسا کرتا ہوں لیکن وہ ایک دوسرے کے دکھ میں گریبوں کے دکھ میں ٹوٹ کے پڑتے تھے ہم یہی آج یہاں سے نیم اپنا کے جائیں گے تو ہی مہتمہ گاندی کی جہنتی کو انتراشتی اہنسہ دیوز کے روپ میں بھی جانا جاتا ہے دو اکٹوبر کا دن بھارت کے لیے کافی مہتپون ہے اس دن راشت پیدا کا جنم گجرات کے پوربندر میں ہوا تھا انگریزوں سے آزادی دلانے میں مہتمہ گاندی کا وشیش یوگدان رہا ہے اور اس دن دیش کے دوسرے پردھان منتری لال بہدر شاسری کی بھی جہنتی ہوتی ہے اس موقع پر اجمیر کے گاندی بھونستیت گاندی اسطل پر سرو دھرم پراکنہ سبا کا ایجن کیا گیا جہاں راشت پیدا مہتمہ گاندی کو شرد دھان چلی دی گئی کارکرم میں اجمیر جلیہ دیکش ویجے جین پردیش کانگریس پارٹی اپاد دیکش نصیم اکتر صحیح کئی کارکر تا موجود رہے جس طرح انساء کے مار پر چل کر ان شستر والے ان بلشالی لوگوں کو ہرانے کی طاقت اگر کسی میں دی تو وہ مہتمہ گاندی جی میں دی جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ مہتمہ گاندی جی کی تو مہتمہ گاندی جی کے مار پر انوشن کرنے کے لیے ان کے بتا ہوئے مار پر چلنا بھی ضروری ہے انہوں نے جو کہا وہ بات بھی ضروری ہے اس کو ماننا ایسا نہیں ہے کہ میں اگر کسی رام کو مان رہا ہوں اور بات میں رام کی مان نہیں رہا ہوں تو میں رام کو ماننے والا نہیں ہوں وہی حال ہمارے کیندر سرکار میں ہے پر چل کر انتیم چھوڑ کے بیٹھے ہوئے ویکٹی کو ہم کیسے لاپ پہنچائیں ان کے قریب کے کلیان کے لیے جو راجستان کی سرکار یوزناں نے لے کر آئے انہی یوزناں کو عام جنتا تک کیسے پہنچائیں عام جنتا کو اس کو لاپ پہنچائیں قریب کو گھنیس مان کر راجستان کی سرکار جو یوزناں نے لے کر آئے ان یوزداؤں کے آسروات ماننے مکہ منتری جی گیلو سا بیسی کے مادم سے آج پرساسن سہروں کے سنگ ابھیان اور پرساسن گاؤں کے سنگ ابھیان دو اکٹوبر سے گاندھی جہنتی کے دن شروع کر رہے ہیں تو دوسا میں بھی گاندھی جہنتی کے اپلکش میں ایک کارکرم کا آئیوجن کیا گیا جس میں مہتمہ گاندھی کے جیون پر پرکاش ڈالا گیا ساتھ ہی ان کی شکشاوں کو جیون میں اتارنے کا پرن لیا گیا آپ کو بتا دیں کہ سماروں کی ادھیکشتہ دوسا کلیکٹر پیوش سماریا نے کی سماج کلیان ویبھاک کی اور سے آئیوجیت اس کارکرم میں دوسا کلیکٹر کے علاوہ اترکت اے ڈی ایم سنجے گورا زیلا پریشت سی اے او پرطاب سنگھ سہیت کعین ادھیکاری بھی اپستیت رہے تو ایپالی کے سمیرپور میں مہتمہ گاندھی اور پورو پردھان منتری لال بہدر شاستری کی جہنتی منائے گئی پورو پردھان منتری لال بہدر شاستری کی پرتیمہ پر پشپ ارپیت کر انہیں یاد کیا گیا تو وہی مہتمہ گاندھی سرکل اور ٹاؤن ہال میں مہتمہ گاندھی کی پرتیمہ پر پشپ ارپیت کر انہیں نمن کیا گیا اس دوران نگرپالی کا ادھیکش اونشہ کور راٹھوڑ اپاد دھیکش چطر بھو شرما پورو نگرپالی کا ادھیکش رمیش کمار راکیچہ سوات سیوی انوپ سنگرہ اٹھوڑ سہت بڑی سنکھیا میں پارشتگڑ موجود رہے تو میں اسکولی چھاتروں نے بھی ریلی نکال کر نگرواسیوں کو سوچھتا کا سندیش دیا آج کا دن ہے بڑا مہان آج کے دن دو پھول کھی لیتے جس سے مہکہ ہندوستان جائے جوان جائے کسان آج کے دن اس دیش کی مہان ویبوتیاں سورگیہ مہنداز کرم چند گاندھی اور لال بادو ساشتریشتی کا جنم ہوا تھا ان مہان سبوتوں کو پرتیورس دیش کے کونے کونے میں بھارت کی جنتہ بریت سردہ کے ساتھ ایک اس سو کے روپ میں ان کا جنم دید بناتے ہیں اسی کڑی میں آج سمیرکو نگر پالی کا کے پارشت اور ہمارے سبھی کارکردہ نگر پالی کا کے کرمچاریوں دوارہ دو اکٹوبر کے مہان دیوست کو بنایا گیا اور گاندھی جی اور ساشتری جی کی مورتیوں پر مالا ارپن کر کے ان کو سردان جلیے تو میں گاندھی جی انتی پر دیش اور پردیش میں کئی کارکرموں کا آئے جن کیا گیا اس موقع پر باپو کی باتوں کو یاد کر ان کے پدچنوں پر چلنے کا سنکلک لیا گیا سوردگر میں کئی ویبھاگوں کے کرمچاریوں اور اسٹوڈنٹ نے پیدل یاترہ نکالی اور گاندھی واتیکہ میں باپو کو پشپ ارپیت کیے پونڈی میں مہاتمہ گاندھی جی انتی پر کلیکٹرٹ استید نولیج پارک میں پشپانجلی کارکرم کا آئے جن کیا گیا اس کے ساتھ ہی آٹھ گیلری میں زلہ پربھاری سچیو مگدہ سینہ نے آزادی کے مہتصف اور گاندھی جی انتی پر وکاس پردرشنی کا ادھاٹن کیا تو میں بات کرے گر چرو کی تو چرو میں ساہیتی سنسکرتی ایوام پراتت ویبھاگ زلہ پرشاسن ایوام مہاتمہ گاندھی جیون درشن سمیتی نے آٹھ اکٹوبر تک چلنے والے آئے جن کی شروعات کی تو وہیں بھارتپور میں ابھی گاندھی جی کی ایک سو پچاسوی جینتی پر وچار گوشٹی کا ایجن کیا گیا اس موقع پر پورو پردھان منتری لال بہادر شاستری کو بھی یاد کیا گیا بیانہ کے گاندھی سے وسدن میں مہاتمہ گاندھی اور شاستری جی کی جینتی منائے گئی تو وہیں ڈگ میں مہاتمہ گاندھی اور شاستری جی کی جینتی پر راج کے مادھیم ایک ویدیا لیک کی آسرا میں یوہ سنسد آئیجت کی گئی اب اپنی ٹی وی سکین پر بھی ان آئیجنوں کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں پہلی تصویر آپ کو بتا دے سورتگڑ سے آ رہی ہے جہاں پر مہاتمہ گاندھی اور پورو پردھان منتری لال بہادر شاستری کی جینتی منائے گئی سیروہی پیٹرولیم ایسوسیشن ڈیلرز کے احوان پر زلے بھر میں کئی پیٹرول پمپ آج بند رہے پیٹرول پمپ بند ہونے سے آم جن کو کافی دکتوں کا سامنا کرنا پڑا بتا دیں کہ ایسوسیشن دوارہ زلے میں دو اکٹوبر سے انشت کالین ہڈتال کا احوان کیا گیا تھا جن کی مکھ مانگ زلے کے ہائیوے اسٹید ہوتل و دھابوں پر اوید طریقے سے ڈیزل و بائی ڈیزل کی بکری و کالا مزاری پر کاروائی کی مانگ کی گئی ہے تو وہی جھالاوار کے گنگدھار اپخند میں ایک بار پھر سے بارس سے کسان چنتے تھے آپ کو بتا دیں کہ اس سمیں خریف فصل کی کسان کٹائی کر رہے ہیں اور ایسے میں آسمانی آفت نے کسانوں کی نیند اڑا دی ہے لگتار ہو رہی بارس سے کسانوں کی محنت کھیتوں میں ہی خراب ہو رہی ہے کسانوں کا کہنا ہے کہ مہنگے داموں پر ان کے دورہ خات بیج اور کڑی محنت کے فلسروپ ان کی فصل پک کر تیار ہوئی تھی لیکن آسمانی آفت نے کسانوں کے ارمانوں پر پانی فیڑ دیا تو یہ پورے پردیش میں پرشاسن گاؤں کے سنگ ابھیان کے تحت آم جن کی سمسیاؤں کا نستارن کیا جا رہا ہے اور اسی کے تحت بسی کے کانوتا میں بھی راج سرکار کی اور سے اس ابھیان کی شروعات کی گئی تو وہیں ابھیان کے شبہرم کے افسر پر بسی ویدھائک لکشمن مینا بھی کانوتا پہنچے جہاں انہوں نے جن سمسیاؤں کو جاننے کی کوشش کی اور ادھیکاریوں کو آوشک دشا نردیش دیئے تو وہی دوسری طرف خادی سرکشیاں یوجنا سے نام ہٹائے جانے سے ناراض گرامینوں نے دھرنا پردرشن کر اپنا آکروش پرکٹ کیا ایسے میں ویدھائک لکشمن مینا نے جل ہی ان کی سمسیاؤں کے سمادھان کا آشوہ سندیا جتے بھی اکیس ہے کاریاں نہیں اکیس بھاگ ہے بھاگ کے ادھیکاریاں بیٹھے بھی ہیں کاریاں تو اور بھی ہو سکتے ہیں زیادہ ہو سکتے ہیں جتے ہماری کوششی سے ہے پورے پرساسن کی جتے بھی ان کے پبلک کی جو سمجھ سے ہیں ان کا نراکرن ہو موقع پر ہو اور زیادہ ہزیادہ لوگوں کے کامی نہیں ان سے معلوم کر لیں گے کیا گیاں چا اور کون ہے کیا ہے ان کے وہ سکتہ کی اور آسن ڈیلر کے بارے میں بول رہے ہوں گے تو ہم جانکاری کر لیں گے جتے بھی لینڈرس لوگ ہیں جن کے پاس مکہ ہی ان کو دیا یہ پہلے بھی آئی تھی ہمارے سامنے سمسیار اس کا سمادھان بھی کیا تھا پہلے بھی جو بند پڑے تھے ان کو بھی چالو کریا تھا ان کا بھی بیسلپور جیسا ہی پانی ہے اور آپ کو جانکاری ہے تو مان نمکہ منتری جی نے بھی نبیدن کیا بھار سرکار سے کہ پاپولیشن بہت بڑھ گئی ہے اور یہ بند کر رکھا اس کو کھولا جائے اور گیوں کی جو ماترہ وہ بڑھائی جائے تمہیں دوسا شہرواسیوں کو ویدک سیوہ پرادی کرن کی اور سے پردان کی جانے والی سہایتہ اور سیواؤں کو لے کر ویدک سیوہ پرادی کرن کی اور سے ایک پربھات فیری نکالی گئی جسے اپرزلہ ایوم سیشن نے عدیش پردیپ کمار نے ہری جھنڈی دکھائی جس میں بڑی سنکھیا میں سکاؤٹ سے جوڑے لوگوں نے حصہ لیا اور لوگوں کو ویدک سیوہوں کے بارے میں جانکاری تھی نالسہ اور رالسہ کے نردیسہ نسار آجادی کے پچھتر ورس پورے ہونے پر امرت مہت سوہ منایا جا رہا ہے اور اس امرت مہت سوہ کے تحت ویدک جاگرکتہ سیوہ رائجت کرنے ہیں رہلیاں نکالنی ہیں پراباد پھیری کرنی ہیں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ویدک ساکھرتہ کے بارے میں جاگرک کرنا ہے پیڈت پرتکر اسکیم ہے بالویوہ روکنے کا ہے تو یہ بھاجبہ کے پردیش مہامنتری اور پنچائے چنواف کے زلہ پربھاری ویدھائک مدن دلاور علور دورے پر ہے اس دوران ریلوی سٹیشن پر زلہ دیکش سنجے نروکہ کے نیتورت میں یوہ مورچہ کے کارکرتاؤں نے ان کا سواگت کیا جس کے بعد مہتبہ گاندی کی جہنتی کے اپلکش میں بھاجپائیوں کی اور سے امبیٹ کر سرکل پر صفائی ابھیان بھی چلایا گیا جس میں دلاور نے صفائی کرمچاریوں کے پیر چھوکر انہیں سمبان دیا گاندی جہنتی جی اور لال بادرشاہ جی جہنتی کے اپلکش میں بابا صاحب امبیٹ کر سرکل پر ان کا صفائی ابھیان کر کے کارکرم کی شروعات کی گئی اور بابا صاحب کی مورتی پر مالے ارپن کریا گیا اس کے علاوہ صفائی کرمچاریوں کو محمد جی دوارہ ان کو مالا پہنائے گئی ان کے پیچ ہوئے جس سے ایک سوچستہ بیان کے لیے ایک شندیج دیا گیا ہے اب خبر سیکر کے خاتوی شام جی سے ہے جہاں گاندھی جہنتی پر سامودیک سواستکیندر پر آپ کو بتا دیں کہ ورشت چکیت سادھیکاری پرباری ڈاکٹر گوگراج سنگھ نٹھاروال کے نیترت میں CHC اسٹاف نے شرم دان کر گاندھی جہنتی منائی اس دوران CHC پریسر میں سامنے پڑے گڑھے کو سہی کرنا بلوک سہی جمانا اور پتھروں کو سائیڈ میں رکھنا اوکسیجن پلانٹ کے چاروں طرف پڑے میٹیریل کو ہٹانا پریسر میں گھاس فوز کو ہٹانے جیسے کارے کیے گئے ورشت چکیت سادھیکاری پرباری ڈاکٹر گوگراج سنگھ نٹھاروال نے بتایا کہ موسمی بیواریوں کے بڑھتے پرکوب کو دیکھتے ہوئے گاندھی جی کی مول ویچاردھارہ کے انوسار اپنے آس پاس ساو سفائی کر گاندھی جینتی منائی جانی چاہیے اس افسر پر ڈاکٹر سوشیلا شرما ڈاکٹر راموتار شرما منجو نے بھی اپنا یوگدان دیا اپنے آس پر ڈاکٹر راموتار شرما موسمی بیواری کو دیکھتے ہوئے آس پر ڈاکٹر پانی وانی بڑھا تھا اس سے ملٹی ڈالی وہ جاڑوں جا کے ساپ سپائے کلی روزوں سے بھی یہ اپیل کی جاری کی موسمی بیواری کے ورد پر تو اپنے آس پر جکری بھی ساپ سپائے ہو سکے ساپ سپائے کی جائے تو ایک حبر نیوائی سے ہے جہاں پردھان منتری نریندر موڈی کے جنم دن کے افسر پر پندرہ دیوست یہ سیوہ سمرپن کاری کرم کا آئی جن کیا جا رہا ہے اور اسے کے تحت فٹ انڈیا کبڑڈی پرتیوگیتیا کا آئیو جن بھارتی جنتا یوہ مورچہ کے تتوافدھان میں کیا کیا جس میں پانچ ٹیموں نے بھاگ لیا پہلا میچ بھاجپا شہر منڈل نیوائی اوہم بھارتی جنتا یوہ مورچہ ٹاک کی ٹیم کے بیچ ہوا جس میں بھارتی جنتا یوہ مورچہ نے جیت درج کی اس کاری کرم میں مکھیتی تھی کے روپ میں پنچیت سمیتی پردھان رام آفتار لانگڑی بھی موجود رہے